اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں تمام بہن بھائی خیر خرید سے ہوں گے مالک آپ سب کو اور ہم سب کو خیر خرید سے رکھیں اپنی حفظ آمان میں رکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک اسوس کی مشین ہے یہ دیکھیں آٹومیٹک اس کی جو انا چارجنگ آتی ہے اور ڈراب کر دیتی ہے یہ دیکھیں لائٹ اس کی جال رہی ہے اور آٹومیٹک چل رہی ہے چارجنگ آتی ہے اور ڈراب کر دیتی ہے یہ دیکھیں ابھی نہیں چاہ رہی ہے ابھی چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ آتی ہے اور ڈراب کر دیتی ہے یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے انپلگ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ابھی پھر چارجنگ کر رہا ہے تھوڑی دیر میں دوبارہ سے یہ دیکھیں چارجنگ اس نے چھوڑ دی ہے یہ ابھی دوبارہ سے پھر سے شروع ہو گئی چارجنگ تو اس میں یہ چارجنگ کا ایشو ہے تو ابھی اس کو میں نے سکرو وغیرہ سارے کھول دیئے ہیں تو اس کو میں کھول کے ابھی دیکھتے ہیں کیس میں سے کیا ایشو نکلتا ہے یہ جیسے تھوڑا سا ہلتا ہے تو یہ چارجنگ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ابھی ہم اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں بورڈ میں کوئی ایشو ہے یا کیا ایشو ہے تو ایشو ہمارے سامنے آ جائے گا ویسے اس مارڈل سے ریلیٹڈ کئی ایک دو مارڈل کی میں نے جوہنا بنائی بھی ہے اور اس میں کومن ہے ایک ہی فارڈ تقریب بناتا ہے ایک ہی اس مارڈل کے جو پی سی ہیں اگر سیم ایشو میں آیا ہے تو سیم ہی پالٹ آئے گا اگر ڈیفرنٹ ایشو میں آیا ہے تو پھر اس پہ پہلے آپ اس کا جو جو ویڈیوز وغیرہ میں میں نے شو کر آیا ہے جو چیز رپیر کی ہے تو پہلے سب سے پہلے آپ وہ چیک کریں اس کے بعد پھر آگے چلیں سٹیپ بائی سٹیپ ہمیشہ ہرڈیس نکال دیں گے اور ساتھ میں بیٹی جو پلگ ہے اس کو انپلگ کر دیں گے ٹھیک ہے 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 موسیقا 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 دیں گے اس کو لگانے کے بعد اس کو ہماری بیٹری ابھی اس کو دوبارہ سے پلٹ کریں گے یہ پلک کر دیا اس کو پاور ٹھیک ہے یہ ہماری چارجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کو آن کریں گے یہ مشین ہماری آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ابھی دوبارہ سے اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو فار تھا جو اس میں ایشو تھا جس ایشو میں آئی تھی مشین تو وہ کنٹینیو چل رہا ہے یا ہمارا سالو ہو گیا ہے پرابلم تو انشاءاللہ یہ ہنڈر پرسنٹ ہمارا سالو ہو گیا ہے اسی میں یہی پرابلم تھا تو یہ کومن مشینوں میں یہ فارٹ سیم ہی آتا ہے تقریباً ایسر کی ہو گئی اور آپ کی ایسوس ہے ایسر ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی ڈیل کی ہے یا جو بھی مشین میں سیم اس سے ریلیٹڈ جو بھی فیال آئے گا تو وہ آپ کا یا چارجر کا ہوگا جیسے کہ میں نے بیلے بھی آپ کو بتایا تھا یا چارجر کا ہوگا یا آپ کی یہ چارجر موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقی اور کوشش کیا کریں سکروز وغیرہ جو لگے ہوتے ہیں کمپلیٹ سکروز لگایا کریں کیونکہ مختلف جگہوں پر لگے ہوتے ہیں ہیٹ سنگ وغیرہ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں کچھ اسے ریلیٹڈ جوانا بورڈ میں ایسی جگہ پر لگے ہوتے ہیں کہ جوانا کچھ بھائی تو ایسے کرتے ہیں کہ جلدی کے چکر میں تو کچھ سکروز وغیرہ لگا دیتے ہیں باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس ٹوئنٹی ہو گیا ہے دیکھیں ٹوئنٹی پرسنٹ ہو گیا لیکن ابھی تک کوئی بلنک نہیں کیا براپر ہماری چل رہی ہے چارجنگ جو پہلے بلنک کر رہی تھی کبھی چھوڑ دیتے تھے کنیکٹنگ اور ڈس کنیکٹنگ کا جو پرابلم تھا وہ ہمارا سول ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ٹوئنٹی پرسنٹ ہماری ہو گئی ہے پہلے ٹوئنٹی پرسنٹ چارج ہی دیکھیں ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹ پرسنٹ ہو گئی ہے ابھی تک کوئی اس میں بلنک نہیں آیا تو یہ ہمارا پرابلم جو انہا سول ہو گیا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ٹائم ملیں گے پھر سے نئی کسی ویڈیو میں اور کچھ نیا آپ کو بتانے کیا اور خود سے بھی اکثر ہم اسی چیزوں سے سیکھتے رہتے ہیں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اچھائی کرتے رہیں اچھائی پھیلاتے رہیں مالک سب کو خوش رکھیں اللہ حافظ